نوادہ میں جس طرح سے دلیتوں کے گھروں کو جلائے گیا ہے اس کے بعد سے راجنیتک پرتکریہوں کا دور ہے اور ہمارے ساتھ کانگریس کے جو ورشت نیتا ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں نوادہ میں جو اسی گھروں کو جلائے گیا اس سے زیادہ خراب بیوست گھٹنا ہو نہیں سکتی ہے اس سے زیادہ کنڈیمنیبول ایکٹ کو ہی ہو نہیں سکتا ہے کانگریس پارٹی کا وفات تو الڈی وہاں ہے جلا کے سب ہی لوگ گئے ہیں اسٹیٹ سے بھی سب ہی لوگ جا رہے ہیں راستے میں پہنچنے والے ہوں گئے یہ گھٹنا کو میں آئیسولیٹڈ گھٹنا نہیں مانتا ہوں دلیتوں کے خلاف مان سکتا صدیوں پرانی ہیں گریبوں کے خلاف مان سکتا صدیوں پرانی ہیں دیش میں آج کے دور میں اس مان سکتا کو ذہنی طور پر آتم ساتھ کرنے والے بھارتی جنت پارٹیا اور ریسے سے رہی ہے دبنگ لوگ سماج کے دبنگ لوگ اور یہ دبنگ لوگوں کی پریباشہ بھی سمیہ کے ساتھ ان کا سٹرکچر بدلتا رہتا ہے آج کوئی ہے کل کوئی ہے لیکن جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے پولیکسیز کے مادیوں سے بیار سرکار نے ہمیشہ یہ وعدہ کیا کہ تین دس مل پانچ دس مل دے کے بسا دیں گے قریب کہیں پر سرکاری جمین ہو یا غیر مجروع جمین ہو یا دان کی جمین پر بسا ہوا ہے اس کو کسی طرح سے خرید لینا ہے فرض کر دینا ہے ان کو اجار دینا ہے یہ اجار والی نیتی کب تک چلے گی تو بیہار سرکار کے اندر ادارتا نہیں ہے ڈسپیٹ کو ختم کرنے کا کوئی پریاس نہیں ہے صرف نوادہ میں نہیں ہوا ہے ہر جگہ ہوا ہے اور ہر جگہ ہستی گھٹنائے گھٹنے کے کگار پہ ہیں راہ سوال لائن اوڈر کا تو وہ تھا ہی نہیں کہ لائن اوڈر ہوگا آپ عطید کو یاد دلا دلا کر کے لالو جی کے راج کو لالو جی کے راج کو گنڈا راج جنگل لاجکہ کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی غلطیوں پر پردہ چھپا لیں گے اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال لیں گے یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ انڈا گھڑ بندن بیہار کی فیل ہو چکی ہے دو دو یہاں کے دلیت بڑے نیتا ہے اس سرکار میں شامل ہنمان ہیں ماننی پردہان منتری کے چراغ پاسوان جی تو کیا ہوا ہے ان کے سائیوگی دل کے سرکاریں ہیں ان کے سرکار ہیں تو کیا ہو رہا ہے جتنا جلدی ہو جانچ کر کے مجرموں کو جیل کے سلاقے کے پیچھے ڈالنا چاہے چاہے کسی جاتی کا ہو چاہے کوئی ہو اس میں کچھ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں یہ سارا گھڑنا بیہار کو بند نام کرنے والا ہے بیہار کی کا چہرہ جس طرح سے دیش پہ جا رہا ہے دیکھ لیے کہ تک کوئی گنگان ہو رہا ہے اقبال ختم ہو گیا پرشاستک تندکہ سر لگاتار تیجشفی یاد ہو یہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ اپرات کا پڑے ڈانٹا جو ہے وہ جاری کیا جاتا تھا اپرات لائن آرڈر کو لے کے اٹھا جاتا تھا لیکن وہاں سے کہا جاتا تھا 1990 کی بات جب نرسنگھار ہوا کرتے تھے کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے اس کو کوئل ریٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عتیت کو یاد کر کے عتیت میں کچھ گھٹنا ہے گھٹی وہ بھی کنڈیم نے بولتی غلط تھی جاتی انمات پھیلا کر کے لڑائیاں ہوئی وہ بھی غلط تھی لیکن آج کے دن میں کانگرس پارٹی اس لیے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کانگرس پارٹی انصاف کے ساتھ سیم برتے ہوئے آگے بڑھتی ہے آر ایسے سوہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستہ پانے کی جلدی ہے یا ان کے سائیوں کی دلی کو ستہ میں ان کے ان پرکارن بنے رہنا ہے یہ گھٹنا گھٹے پھر لوگ بھول جائیں گے اور الزام کسی پر لگا دینا ہے پرانی باتوں کی یاد دلا دینا ہے تو کب تک ہم لوگ قدیم باتوں کو یاد دلا کر کے آپ کی جو اپنی ذمہ داری ہے اس سے آنک چوراتے رہیں گے یہ تو آنک چورانے والی بات ہے کل رات میں ساڑھے ساتھ بڑھے یہ گھٹنا گھٹتی ہے دس بجے کے آس پاس جو ہے وہاں کے ایسے سپی اس لوکیشن پر پہنچتے ہیں ابھی تک کسی بھی کی گرفتاری نہیں ہوئی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی ڈرے سامنے ہیں ہوگی بھی نہیں میں نے کہا نہ کہ نئے نئے زمانے میں نیا نیا گروپ پاورفول ہو جاتا ہے اور دلیتوں کو ستانے کا جو کومن ایجنڈہ ہے گریبوں کو ستانے کا یہ کومن ایجنڈہ سدیوں سے چل رہا ہے آج کے دور میں بھی دیکھتا ہوں کسی جاتی کا اگر گریب ہے تو ستا جائے گا گریب ہے تو انصاف نہیں ملے گا یہ گریبی ابھی شاپ ہو گیا ہے ایک طرح سے اور یہ لوگ جس جاتی اور سماج کے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں جن کے گھر جلائے گئے ہیں مضبوط لوگ ہوتے تو پرتکار کرتے تو وہ ہوا نہیں اس لیے میں یہ سوال کھڑے کر رہا ہوں کہ سرکار کب بنا لینا کامنل ایجنڈے پہ نفرتی باتاورن پہ سرکار کو چلا لینا ہمیں دونوں فرق ہے راول غاندی کوئی بیقوف ہیں کہ وہ پورے دیش میں سرباونہ یاترہ باجرہ یاترہ لے کے چلیں کیونکہ سنباد اصطاپیت کیلئے پریم رکھئے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا جگیا سے رکھئے چاروں طرف ڈسپیوٹ ہے ڈسپیوٹ ہے اور پر ساشن تن ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے بجائے اس میں حوادے دے لگتی ہے بیار سرکار تو وہی کر رہے ہیں تو آپ نے صاحب سن رہا کہ ہمارے ساتھ کانگریس بدھان وندرلل کے نیتا سکیل احمد خان جنہوں نے صاحب کہا کہ ان کا پرتیندی منڈل تو گیا ہی ہے ساتھ ہی انہوں نے سرکار سے مانگ بھی کی ہے کہ جلدی سے جلدی ان سبھی معاملوں پر کاروائی کی جائے مہی پراز بیسس کو پٹنا